اسلام علیکم دوستو میرا نم ملک سلامت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ملک سلامت ویلوگ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج کی ویلوگ کی شروعات کرتے ہیں یہ سیزوکی آپ میرے پیچھے دیکھ رہے تو آج میں تھوڑی سی آپ کو ڈریونگ چکانا چاہتا ہوں ڈریونگ ویسے تو کچھ مشکل چیز نہیں ہر بندے کو آتی ہے لیکن کچھ ایسے بھی میرے بھائی ضرور ہوں گے جن کو ڈریونگ نہیں آتی تو ہمیں سوچا جات کے ساتھ تھوڑی بہت ڈریونگ حوالے سے ٹپس شیئر کرتے ہیں اور ممید کرتا ہوں اس سے آپ کو ضرور خائد ہوگا دیکھا جائے تو کچھ چیزیں ہونی ہیں جن کے اوپر نظر رکھنے پڑتی ہے تو بس وہی بیسک چیزیں آپ کو کچھ بتاؤں گا تو انشاءاللہ جو میرے بھائی ڈریونگ میں بھی ایمپرومنٹ آئے گی اور جو گاڑی چلانا نہیں جانتے جو ابھی سیکھ رہے تو میں امید کرتا ہوں ان کے لیے بھی یہ کافی فائد مند ثابت ہوگی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویلوگ کو اور گاڑی کے اندر چلتے ہیں تو دوستو اس وقت میں گاڑی کے اندر آگیا ہوں آہ تو میں یہاں سے بتانا آپ کو شروع کرتا ہوں آہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گاڑی کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں آہ جو نئے بند ہیں جن کو چلانا آتی ہوتی ہے ان کے مسئلہ نہیں ہے جو نئے بند ہیں جن کو بلکل پہلی دفعہ گاڑی چلا رہے ہیں تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے دوستو سب سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بھی نیا بندہ گاڑی سیکھ رہا ہوتا اس کو سب سے زیادہ مسئلہ گیرز میں آتا ہے کیونکہ جب کوئی نیا بندہ گیرز کی طرف دھیان دیتا ہے تو اس کا سٹیرنگ سے دھیان ہٹ جاتا ہے اور گاڑی ڈس بیلنس ہو جاتی ہے درہ درہ جاتی ہے تو میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو جس سے کافی زیادہ ہوگا سب سے پہلے آپ گیر کی پریکٹس کر لیں تھوڑی ایسے ہی کھڑی گاڑی میں گاڑی کو سٹارٹ بھی نہ کریں بس کلچ پکڑ لیں اور پریکٹس کر لیں کہ گاڑی کی گیر کہاں پر لگتے ہیں جس طرح یہ پہلا گیر ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے یہ چوتھا ہے یہ سکروس گیر ہے پانچوان تو یہ گیر ہے لیکن جب ایک نیا بندہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے جب وہ گیر چینج کرتا ہے تو اس سے گاڑی دس پیلے سے ہو جاتی ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ گیر دیکھ کر لگاتے ہیں تو گیر آپ کو کبھی بھی دیکھ کرنی لگانا چاہیے اس کی آپ کے پریکٹس ہونی چاہیے آپ کی نظر سامنے روڈ پہ ہو اور آپ گیر لگائے تو اس سے کے لیے سب کیا چیز یہ ہے کہ آپ پریکٹس کر لیں پہلا دوسرا دوسرا چوتھا اور روز تو تھوڑی دیر یہ دو تین چار دفعہ پریکٹس کر لیں گے تو جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اس ٹیم آپ کے لیے آسانی ہوگی تو میں امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کو سمجھا گئے ہوگی آہ باقی چیز آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو یہ ہے یہ ریس ہے یہ بریک ہے اور یہ اس کا کلچ ہے تو ابھی گاڑی کو چلانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ ہوگی گاڑی اب یہاں سے آ کے یہ کلچ پکڑ کے پہلا گیر لگا دیا ہینڈ بریک اتری ہوئی ہے تو اب آرام آرام سے کلچ کو چھوڑیں گے تو گاڑی آگے جانا شروع ہو جائے گی ریس ہلکی رکھیں تو ابھی یہ گاڑی چلنا آگے شروع ہو گئی ہے آرام آرام سے بلکل میں نے کلچ چھوڑا ہے ابھی میں بلکل یہیں پر آہ سیدھے دیکھتے دیکھتے ہی اس کا کلچ اس کا گیر چینج کرتا ہوں یہ دوسرا گیر لگا دیا میں نے تو یہ اب چل پڑی آگے پھر گاڑی کا ایسی سپیڈ فورڈ اسی سپیڈ بڑھا کر گیر چینج کر دیں یہ ابھی تیسرے گیر میں آگئی اور اسی طرح پھر چوتھا گیر آگے اس طرح جتنی سپیڈ بڑھتی جائے گاڑی کی اس حال سے گاڑی کی گیر بھی بڑھاتے جائے وہ سمجھ آ جاتی ہے بندے کو جب بندہ چلاتا جاتا ہے تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے تو ابھی آگے جا کر میں آپ کو واپسی اس کو ریویس کرنا اور ٹرن کرنا بھی بتا دیتا ہوں ریویس کرتے ہیں ٹرن کرتے ہیں اور واپسی اس کو جا کے کھڑا کرتے ہیں یہ جگہ تھوڑی سی کھلی ہے دوستو تو جہاں سے گاڑی کو ٹرن کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے بریک مار دی کلچ پکڑ کے بالکل گاڑی کو بریک مار دی یہاں سے ریویس گیر لگا دیا اور آرام سے ہلکی سی ریز دے کے پاؤں کلچ سے ہٹانا شروع کیا تو ابھی گاڑی پیچھے جانا شروع ہو گئی ہے پیچھے کچھ چیزیں دیکھنے ہی ہوتی ہیں شیشوں کا استعمال کریں ہمیشہ پیچھے دیکھنے کے لیے شیشوں کا استعمال کریں ابھی گاڑی اس پر پیچھے جا رہی ہے تو یہ پیچھے آ چکی ہے اب اس کو پھر فرنٹ گئر لگاتے ہیں آرام سے کلچ چھوڑتے ہیں بالکل آرام سے یہ آواز سنیں آپ بھی آواز یاد آئی ہے تو میں نے گئر چینج کر دیئے اس کا بھی میں نے دوسرا گئر لگا دی ہے جیسے جیسے سپیڈ بڑھاتے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ گئر بھی بڑھاتے جائیں گے ابھی یہ دوسرے میں جا رہی ہے تو تھوڑی زیادہ سپیڈ کر کے دوسرا بینہ دیکھیں دوستو کوشش کریں گئروں کی پریکٹس بینہ دیکھیں آپ کر لیں تاکہ آپ جب گاڑی چلا رہے ہوں تو آپ کو گئر کی طرف دیکھنا نہ پڑے اس سے آپ کی گاڑی میں بہت زیادہ امفرومنٹ ہو جائے گی اور گاڑی آپ سے ہلے ہو لگی نہیں ادھر ادھر نہیں جائے گی ہر یہ گاڑی تو مجھ سے بھی ہل رہی ہے پہلی زفرہ چلا رہا ہوں دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کے یہ لوگ آپ کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور فائد امان ثابت ہوا ہوگا کل ملتے ہیں ایک اور بھی لوگ کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ